موسیقی پی ڈی پی کے حوالے سے پی ڈی پی خیمے کے لیے ایک بڑی خبر آج سابق میمبر لیجلیٹیو کاؤنسل سابق ٹریڈ یونین لیڈر اور پیپلز کانفرنس کے لیڈر محمد خرشید عالم کی آج گر واپسی ہوئی ہے محمد خرشید عالم نے آج سری نگر کے اندر پی ڈی پی ہیڈی کوارٹر پر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی صدارت میں پارٹی میں واپسی کی ہے یعنی آج خرشید عالم کی گر واپسی ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جو سابق ٹریڈ یونین لیڈر خرشید عالم ہیں انہوں نے اپنی سیاست کی شروعات پی ڈی پی سے کی تھی اور سال دوزار دو میں وہ پی ڈی پی میں شامل ہوئے تھے اس کے بعد پی ڈی پی نے اس کو ایمل سی بنایا تھا اور کچھ وجوہات کے بنا پر محمد خرشید عالم نے پی ڈی پی کو چھوڑا تھا سال دوزار انیس کے بعد اور آج اس کے بعد انہوں نے پی پلوس کانفرنس میں شمولیت اختیار کی اور کچھ دن پہلے انہوں نے پی پلوس کانفرنس کو خیر آباد کہہ کر آج پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی ان کے ہمراہ ان کے کئی ساتھی آج موجود رہے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی سمیت پارٹی کے سینئر لیڈران نے محمد خرشید عالم کا استقبال کیا محمد خرشید عالم نے اس موقع پر کیا کچھ کہا آج گھر واپسی کو لے کر وہ ہم آپ کی نظر کرتے ہیں آپ کے قدم کبھی اپنے گھر سے نکل بھی جائیں لیکن یہ بیان و حتیقت ہے کہ آپ کا دل ہمیشہ آپ کے گھر کے ساتھ ہی دلائے رہتا ہے اور یہی بات میری ہے میں انیس سو کیس میں جب اس پارٹی سے نکل گیا تھا لیکن پیچھے دنوں میں میں نے یہاں سے جمع کشمیر کی سیاست کے نشیب و فراز کو سمجھنے میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کریں اور ان تجربات کی روشنی میں میں اس نتیجے پہ پہنچا اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں خانیار کے درگا کے عیدگا کے اپا قدر کے تمام ذاتھی جتنے میرے پی ڈی پی میں رہے تھے رفقہ شفیق ان سارے لوگوں کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد میرا ذاتی نظریہ یہ بنا ان تجربات اور مشاہدات کے پیش نظر کی کہ اس وقت اگر لیاستی جمع کشمیر کے لوگوں کی کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے دائرے میں بھی اگر میں کوئی کنٹویشن کرنا چاہوں تو میرے لیے یا کسی بھی سیاسی قد والے آدمی کے لیے محمد خرشید عالم نے بات کی اپنی آج پی ڈی پی میں واپسی کو لے کر ان نے کہا انسیڈنٹ تھا ان کا پی ڈی پی چھوڑنا پر حالات اس وقت تقاضہ کر رہے تھے کہ محمد خرشید عالم کو پی ڈی پی چھوڑنا پڑا پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے بھی آج ان کا استقبال کیا اور استقبال کے دوران محبوبہ مفتی نے بھی کچھ الفاظ جو ہے کہ کر ان کا خیرمکدہ مکھیا محمد خرشید عالم صدر مم settlement محبوبہ مفتی خرشید عالم صدر مöh愁 فظ態 محمد خرشید عالم صدر مہم ایک مالصے یا زنی طرح ہے بخشید عالم صدر ماد سکتا ہے کم اندرو۔ ملجول کے کام کریں گے اور پارٹی کو مضبوط کریں گے اتبار پھر سے آپ کا بہت بہت جو ہے بلکم ہے آرز کو میسید پرکا بائیکار پولٹیکل تی اکرامل چلیے محمد خرشید عالم کی واپسی ہوئی ہے پی ڈی پی صدر محبا مفتی نے ان کے ساتھ باقی لیڈران گلام نبیل اونہان جورا ڈاکٹر محبوب بیگ سید بشارت بخاری کے ساتھ ساتھ باقی لیڈران نے ان کا استقبال کیا اور پارٹی میں ان کی واپسی کو ایک نیک شگون کے طور پر مانا جاتا ہے کیونکہ سرینگر کے اندر بتایا جارہا ہے کہ محمد خرشید عالم کی واپسی کے بعد سرینگر کے اندر جو کمیہ ہیں وہ کمیہ اب دور ہوں گی جس طرح محمد خرشید عالم نے پی ڈی پی کے لئے پہلے کام کیا تھا پرس کانفرس آج بلائی گئی تھی سرینگر کے اندر محمد خرشید عالم کی گھر واپسی کو لے کر اس کے حوالے سے میڈیا نمائندو نے محبوبہ مفتی سے کئی سوالات پوچھے ایک سوال اتر پردیش کو لے کر تھا کیونکہ اتر پردیش میں فل فروش ڈابو اور ہوتل مالکان کو اپنے نام لکھنے کے حکم نامے پر یہ حکم نامہ جو ہے اتر پردیش حکومت نے جاری کیا ہے اس حکم نامے پر محبوبہ مفتی نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہاں کا آئین سب کو اختیار دیتا ہے لیکن باجپا آئین کی قدر نہیں کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ باجپا آئین کے خلاف جا کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے ملک میں تصاد کا خطرہ بڑھ رہا ہے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں موسیقی سب کوئی بیدواب نہیں کرنا چاہتا ہے اس کا مذہب جان کے کوئی بیدواب نہیں کرنا چاہتا ہے بلا مذہب اور ملت نام کے جو ہمارا آئین بنایا ہے سب کے ساتھ انصام کرنا چاہتا ہے تو یہ تو اسی کانسٹوشن کی سمیدان کی دجیوں ہوتا رہے ہیں یہ صحیح کہا تھا راہوالگاندی نے کہ اگر ان کی پاس چار سو پار ہوگے تو یہ سمیدان کو ختم کر رہے ہیں کرنے والے پر انہوں نے سبق نہیں سیکھا ساہی تین سو یہ اس نے دو سو چالیس پہ پہنچے یہ لوگ مگر پھر بھی ان کو سبق نہیں سیکھ رہے پھر بھی یہ وہ جو سمیدان ہے جو کانسٹیوشن ہے اس کے خلاف جا کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے ملک میں دزاق پھیلنے کا خطرہ دزاق پھیل رہا ہے چلیے کشمیر کے اندر سیاست محمد خرشید علم کی پی ٹی پی میں گرواپسی ادھر جمہوں میں بھی آج سیاست دیکھنی کو ملی اور جمہوں کے اندر آج مختلف جماعتوں پر مشتمل آج پارٹیز میٹنگ طلب کی گئی تھی آج پارٹیز اجلاس طلب کیا گیا تھا جمہوں کے اندر اور جمہوں کی موجودہ صورتحال پر بات ہوئی اس کے ساتھ ساتھ سرکار کی طرف سے جو نئے قوانین بنائے گئے ہیں جو قوانین میں ترمیم ہوئی ہے حالیت دنوں کے اندر اس کو بھی لے کر بات ہوئی ہے اور ریاست کی بحالی کو بھی لے کر بات ہوئی ہے اس میٹنگ کے اندر ناشنل کانفرس اور کانگرس اور بی جے پی کو چھوڑ کر گالیون ساری جماعتیں تھی جنہوں نے آج اس اجلاس کے اندر شرکت کی اور اپنی اپنے آراؤں سے جو ہے نوازہ ہے اور مختلف رائے جو ہے لیڈران کی طرف سے دی گئی ہے کہ حالات کو بہتر کیسے کیا جائے گا سرکار کا کیا رول ہے ان حالات کو لے کر اور ساتھی ساتھ جو نئے قوانین کی ترمیم کی گئی ہے جو مکشمیر کو لے کر حالیت دنوں کے اندر سرکار کی طرف سے اس پر بھی جو ہے گفتشنید آج ہوئی ہے جو مو کے اندر ہم اپنے نمائندے امیت کمار سے اس حالے سے جانکاری لینا چاہیں گے کہ اجلاس کی کیا کچھ اہمیت ہے آج کے دنوں میں امیت آواز آ رہی ہے آپ کو امیت آپ کو آواز آ رہی ہے امیت جاننا چاہیں گے کہ آج یہ جو اجلاس طلب کیا گیا آل پارٹیز اجلاس جمہوں کے اندر جس میں غالباً بی جے پی نیشنل کانفرنس اور کانگرس کو چھوڑ کر سبھی جماتے تھی پی ڈی پی اس اجلاس پر شامل رہی تو اس اجلاس کی کتنی اہمیت ہے آج کے دن میں جہاں ایک طرف جمہوں کے اندر حالات جو ہے وہ مختلف نظر آ رہے ہیں حالی دنوں میں سرکار نے قوانین کی ترمیم کی ہے لیفٹرنگ گورنر کو جو ہے اور زیادہ پاورز دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ جمہوں کشمیر کے اندر الیکشن کی بات ہو رہی ہے پر اس کے ساتھ ساتھ ریاست کی بحالی کی بھی بات ہو رہی ہے کیونکہ سرکار نے وعدہ دیا ریاست کی بحالی ہوگی اب یہ بحض چڑھ چکی ہے کہ ریاست کمزور ہوگی یا وہ پرانی والی ریاست جمہوں کشمیر ملے گی جو پہلے ہوا کرتی تھی تو اس اجلاس کی کیا کچھ اہمیت ہے آپ کی نظر میں جی روپ سب سے پہلے ہم اپنے درشت کو جات پاری دیدے کہ اس بلاد میں پھر بات کار سے بھوڑ کر پاکستوی پارٹیاں لگ بگ اس میں شامل ہوئی نیشنل کانفیس کو نمائندے اس میں تھے کانگریس کے نمائندے اس میں تھے پیڈی پی کے اس کے نمائندے اس میں تھے اور جمہوں کشمیر کی کئی ہیں ادر سوچل ایکٹ جو آرگنیزیشنز ہیں وہ اس میں شامل تھی اس میں کچھ اجنڈے لکھے گئے جس میں ساتھ پر سے پہلا اجنڈا ان کا یہ تھا کہ جو جمہوں کشمیر کو ری آرگنیزیشن ایڈ کے تحت اسے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اسے واپس جو ہے وہ کیا جائے اس میں ترمیم لائی جائے پہلے کا جمہوں کشمیر کو بہار کیا جائے اس کے علاوہ اسیمبلی چناؤزوں سے پہلے جس طرح سے LG کی پاورٹ کو زیادہ بڑھایا گیا ہے اسے بھی ان اور پارٹیز کا ماننا ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں جو یہ دعوہ کری ہے کہ آنے والے سامنے میں اسیمبلی چناؤ ہوگے تو اس کے بعد چیف منسٹر بنے گا اس کی طاقتیں کہیں نہ کہیں کم ہوگی اس کو لے کر بھی گستہ جو ہے وہ والپارٹی میٹنگ میں تھا اور ایک ریجولیشن پاس کیا گیا اور تیس جولائی کا سمیں جو ہے وہ اس سرکار کو دیا گیا ہے کہ ان سبھی مانگوں کی طرف توجہ دی جائے انیتا یہ ساری پارٹی جو ہے وہ ایک جوٹ ہو کے سرکوں پر اتریں گی اور احتزاد جو ہے وہ کیا جائے گا اس اور پارٹی میٹنگ کا جو اورنیس کرنے کا دھنمہ جو تھا وہ شمتانہ بھالا ساہر بھاگرز وہ رکھیا گیا تھا اور انہوں نے سبھی پارٹیوں کو اومنتیت کر کر یہ مدی جو ان کے سامنے رکھے جسے اس طرف سرمتی سے یہ ریجولیشن پاس کیے گئے اور اس ریجولیشن کے تحت تیس جولائی تک سمیں جو ہے وہ ترکار کو دیا گیا ہے کہ جمعہ کشمی کو یعنی تیس جولائی تک اگر سرکار نے فیصلہ واپس نہیں لیا تو احتجاج ہوگا سرکوں پر یہ ساری جماعتیں یہ پر امیت آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ جب ہم گپکار الانس کی بات کرتے ہیں پی ایج ڈی کی بات کرتے ہیں وہ لوگ سبہ انتخابات سے پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا الگ طریقے سے انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا کیا یہ اب نئی طریقے سے پہل کی جا رہی ہے کہ جو کی اپوشن جماعتیں ہیں ان کو ایک پیج پہ لائے جائے کیونکہ کانگرس کے جو جمعہ کشمیر کانگرس کے صدوکار رسولوانی نے حالیہ دنوں میں کہا تھا کہ ہمیں ایک جھٹ ہو کر انتخابات میں آنا چاہیے تھا کیا دوبارہ سے پہل کی جا رہی ہے اپوشن جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی جس میں نیشنل کانفرس اور پی ڈی پی بھی شامل ہے جی دیکھیں جب بکار ریلائنس بنا تھا تو انہیں اس لئے بکار ریلائنس بنانا پڑا تھا کیونکہ اس سمیں مدہ جو ہے وہ دھارہ 370 کا تھا لیکن اب جس طرح سے آل پارٹی میٹنگ ہوئی ہے یہ ساری آل پارٹی میٹنگ اس مدے کے بعد ہوئی ہے جب کینز سرکار نے لیٹھن جوارنے کی پاورٹس کو زیادہ انحانس کیا ہے حالانکہ سب بھی پاکتا تھا کہ سمجل چناب ہونے والے ہو اور اس کو لے کر ساری پارٹیوں جو ہے وہ مطمین بھی دکھائی دی رہی تھی لیکن جیسے ہی کینز سرکار نے آل جی کی پاورٹس کو زیادہ انحانس کیا اس کے بعد سبھی پاورٹیوں کو لگنے لگا کہ شاید کینز سرکار یہاں پر چناب تو کروانا چاہتی ہے لیکن یہاں پر بلکل جیسے ڈلی میں تھا ڈلی میں جو چیف میریسٹر کے ارون کیجروہ تھے وہ جس طرح سے اپنے وہاں کے آل جی سے لگاتا تلقیوں کی جیسے کو ملتی تھی کئی ورٹس کو لے کر پردشن جو ہے وہ چیف میریسٹر کو کٹے دیکھا گیا تھا تو ویسے مدل جو ہے وہ جمہو کشمیر میں ہوگے اسی درد سے یہ ساری پارٹیوں جو ہے وہ اکٹھا ہونے پر بلوش ہوئے ہیں اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اندر سرکار کے آل جی کی پاورٹس کو انحانس کرنے کے پیسے سے یہ پارٹیوں ایک جوٹ ہوئی ہے تو کیا مان کے چلے کی اتحاد دوبارہ سے بن سکتا ہے جمہو کی سرزمین سے آج پہل ہوئی ہے اور انتخابات سے پہلے اس کو ایک بڑی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے کیا یہ ساری جماعتیں ایک جک ہو کر بھی انتخابات میں آ سکتی ہے بلکل روپ یہ ایک قسم کا اس طرف اشارہ بھی ہے لیکن یدی اس پورے آل پارٹی میٹنگ میں نیشنل کانٹ ہے تو پی ڈی پی اور کانگریس شامل نہیں ہوتی تو ہم یہ سکتے تھے کہ شاید آل پارٹی میٹنگ وہ اس مہا گڑ بندن کے روپ میں لے سکتی ہے لیکن آج کے دور میں نیشنل کانٹ فیس کانگریس اور پی ڈی پی یہ ایک جوڈ ہو کر اپنا الگ لگ نفتان کروانا نہیں چاہیں گے تو شاید اس سے لگتا نہیں کہ یہ مہا گڑ بندن بن پائے گا کیونکہ کانگریس پی ڈی پی اور رہنسی وہ اپنے دم پر چناب لڑنے کی تیاریوں میں لگتا دیکھ رہی ہے اور شاید آنے والے سمیں وہ الگ در چناب بھی لڑنے کے لیکن باقی دل جو ہے وہ چھوڑوڑے دل ہیں وہ شاید اکٹھا ہو کر کچھ اطرہ کی مہین وہ ممکن ہے شاید آمید بہت شکریہ تفصیلہ دینے کے لیے ہمارے ساتھی آمید کمار جمہو سے تفصیلہ دے رہے تھے جمہو کے اندر آج آل پارٹیز میٹنگ طلب کی گئی تھی نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کانگریس اس میں شامل رہے اور شیو سینہ نے اس میٹنگ کا انقاد کیا تھا اور شیو سینہ نے ساری جماعتوں کو نیشنل کانفرنس کانگریس پی ڈی پی سمیت ساری جماعتوں کو جو یہاں کی ریجنل پارٹیز ہیں ان کو ایک جمع کیا تھا اور یہ بات کہی گئی تھی کہ جمہو کشمیر کے اندر حالیہ جنو میں فیصلے لیے گئے تھے فیصلے لیے گئے تھے تو ان فیصلوں کو لے کر سرکار کو کہا گیا ہے کہ تیز جولائی تک جو قوانی میں ترمیم ہوئی ہے ان کو واپس لیا جائے اگر واپس نہیں لیا جائے گا تو احتجاج ہوگا اور ساری جو یہاں کی سیاسی جماعتیں جو پوشن میں سیاسی جماعتیں ہیں وہ سڑکوں پر آ کر احتجاج کرے گی درنا دے گی اگر سرکار نے فیصلہ واپس نہیں لیا ایک طرف جمہو میں آل پارٹیز میٹنگ ہوئی دوسری طرف جمہو میں کانگرس کے یوتھ جو تھے وہ سڑکوں پر آئے تھے اور جمہو صوبے کی موجودہ صورتحال کو لے کر ملٹنٹ حملو کو لے کر اور قوانین میں ترمیم اور ریاست کی بحالی کو لے کر آج یوتھ کانگرس سے وابستہ لیڈران نے جمہو کے اندر احتجاج کیا سرکار کی نکتہ چینی کی گئی کہ سرکار حالات کو قابو کرنے میں ناکام ہوئی ہے جمہو کشمیر کو جل سے جل ریاست کا درجہ دیا جائے اور جو قوانین میں ترمیم ہوئی ہے ان قوانین کو سرکار فل فور واپس لے پہلے تو کشمیر میں ہوا کرتا تھا اور ان دنوں میں آپ دیکھیں گے جہاں پیچھون علاقے تھے جمہو پروینس کے وہاں پر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ تنگ وادے ہو بڑھتا جا رہا ہے وادے بہت بڑے بڑے کیے گئے تھے کہا گیا تھا کہ ہم سٹیٹھوٹ جو ہے واپس دیں گے لیکن ہمیں دیکھنے کو یہ مل رہا ہے منسٹری یا فوم افیرز کی طرف سے کہ LG کو جو ہے اتنا زیادہ امپاور کر دیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو چناب ہوں گے اس میں جو ڈیموکریٹک طریقے سے جو سرکار چنی جائے گی اس کو کٹ پوکلی کی طرح یوز کیا جائے گا تو ہم اس چیز کو لے کر جو آج سڑکوں پر اترے ہیں یو آ کانگریس کے جو ساتھی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سٹیٹھوٹ کا جو درجہ ہے وہ الیکشن سے پہلے بہال ہونا چاہیے اور یہ جو ہے میچے کی جو نئی ڈائریکشن آئی ہے جس میں LG کو امپاور کیا گیا ہے اسے واپس لیا جائے اور جتنے حق و حقوق ہیں ہمارے ریاست کے ہماری جو ریاست کے حق ہم سے چھینے گئے ہیں ان کو واپس لینے کا کام جو ہے ہم سڑکوں پر اتر کے کریں گے یہی ہمارا آج کا جو مودہ ہے ناظرین وادی کشمیر میں گرمیاں زور پر ہے اور گرمیوں کے بیچ میں ہی کئی بیماریاں فوٹ پڑی ہیں مختلی بیماریوں میں لوگ مبتلا بھی ہو رہے ہیں سری گفارہ کے انتناگ علاقے میں اسحال یعنی دہیریہ کی وبا فوٹ پڑی ہے سٹھ افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے جنوبی کشمیر کے انتناگ کے سری گفارہ بجبہڑا میں یہ دہیریہ کی بیماری جو ہے یہ فوٹ پڑی ہے اس حوالے سے جو اسپتال ان لوگوں کو منتقل کیا گیا ہے اور محکمہ سہد بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مترک ہو چکا ہے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور وجہ تلاش کی جاری ہے کیوں یہ وبا جو بیماری ہے یہ فوٹ پڑی ہے اس علاقے میں بلوک میڈیکل آفیسر سیلر ڈاکٹر زہور احمد نے بات کرتے ہوئی کیا کچھ کہا ہم آپ کی نظر کرتے ہیں موسیقی 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 پر بھیج دیا ہے ہمیں لگ بگ گیارہ پارہ ڈاکٹرز ہمیں پر ہم نے اونسپارٹ ریب نہیں کیے تب اور تیس سے زیادہ جو ہمارے پرامیٹک ہے ان کو بھی ڈیپلائی کر دیا ہے اسی ٹائب اس کا تو اس کا تو کاریٹ کو درمیشن انکاروینیشن سے اور ہمارے بھی اپنی ٹیم جو نگر سے آئے ہیں جیسی نگر سے آئے ہیں یہاں پر بھیج دیا ہے تو وہ سورس کا اندہ کر سکتے ہیں یہ بھی اس پر چل رہا ہے سیب لنگ وغیرہ لے رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے سورس کیا ہے تو ایڈیٹسیشن پر بھی اس پر لگی ہے پیٹھویل کم کنو لیتے پیسی جاتا ہے لیکن ابھی ہمارے جوک بھی ناظرین چبو کشمیر کے اندر آئے روز ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں حادثات ہوتے رہتے ہیں ٹرائفک حادثات اور جس میں انسانی جانے زائع ہو جاتی ہے اور ان ٹرائفک حادثات کو روکنے کے لیے رولز اینڈ ریگلیشنز جو بنائے گئے ہیں کئی نہ کئی ان رولز اینڈ ریگلیشنز کی لاپرواہی ہو رہی ہے کنش میں آج پولیس نے زلہ کے مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن چلایا ہے ان لوگوں کے خلاف جو ٹرائفک قوانین کی خلاف ورسی کرتے ہیں چالان بھی کیا گیا ہے لوگوں کو سمجھایا بھی گیا ہے خاص کر جو ٹو ویلر ویکلز چلاتے ہیں ان کو سمجھایا بھی گیا ہے کہ ٹرائفک قوانین کتنے ضروری ہیں کتنے لازمی ہیں آج پنش کے جو ایس پی ہے وہ آج خود سڑکوں پہ آئے تھے اور لوگوں کو آگاہی دے رہے تھے اس حوالے سے کہ حادثات کو کس طرح روکا جا سکتا ہے آپ کو قوانین جو ٹرائفک کے بنائے گئے ہیں ان کی عمل آوری کرنی ہوگی آپ جتنا خلاف ورسی کروگے اتنے یہاں پہ حادثات ہوتے رہیں گے اس موقع پر ایس پی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی لوگ ملوث پائے جا رہے ہیں ٹرائفک قوانین کی خلاف ورسی کرنے میں ان کو نہیں بخش جائے گا اور یہ جو کاروائی ہے یہ شروع ہو چکی ہے اور یہ جاری رہے گی تب تک جب تک نہ ہر ایک شکھ جو ہے وہ قوانین کی عمل آوری کرے جب بھی وہ گھر سے نکلے تو ٹرائفک رولز اور ریگولیشنس کے تحت اپنا ویکل چلائے جائے گاڑی ہو ٹو ویلر ہو یا کوئی بھی ہو تو وہ چلائے کیونکہ حادثات کو روکنا ہے تو قوانین پر عمل آوری کرنا ضروری ہے ہم نے ایک سپیشل ڈرائی چھوائی ہے یہ بڑا کام ہے بڑا ایک روٹین ڈیسن کا کام ہے یہ ہم نے پہلے ایک اوہرنیس ڈرائی بھی شروع کی تھی جس میں ہم نے بے جانری میں باپورٹ ک diesem پہلے ہوں پہ رہنے اعنوزمنٹس کترہنے کی ہنگ لوگ ہم نے ہمیں رامپارکنگ دان کریں mettre ڈیسن کلنے کی ہمیں گاڑی والا ہے کترہ ہمیں پاک کر کترہ گیا گاڑی کو تو آپ آدمی کو اس پر پریشانیہ ہوتی ہے ہیلمنٹ نہیں ڈالنا میں پیرنٹس کو بھی یہ آپ کے مادین سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ جب بھر سے نکلتا ہے بچے نے ہلمنٹ آ دی ہے اس کو سمجھائیں کوڈر سپیڈنگ نہ کریں ہیلمنٹ لگا کے ہی ٹرائیب کریں چاہے اس کے پاس اگر فور ویلر ہے پراؤن پارتنگ نہ کریں جس سے کہ آم آدمی کو جو ہے پریشانیہ آتی ہے تو لہٰذا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چاہوں کہ یہ ڈرائیب جیسے ابھی آپ نے کہا یہ کنٹینی رہے گی لوگوں کو ہمارے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے یہ انہیں کی سیفٹی ہے یہ بیسیکل کے لیے ہے ان کی سیفٹی ہے پبلیک کو رہا ایسیٹر کمیشنر آپ پولیس بات کر رہے تھے ان کانون کو نافذ کرنے کے لیے لوگوں کو بھی پولیس کا ساتھ دینا ہوگا ناظر اس کے ساتھ ساتھ بات کریں اب بنگلہ دیش کے حوالے سے کیونکہ حالات پورتشدد بنے ہوئے ہیں ابھی پورتشدد بنے ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے اندر اور سرکار جو ہے وہ ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئی ہیں بنگلہ دیش میں مقیم جو کشمیری طلبہ ہے ان کی حفاظت کے ساتھ گرواپسی کو لے کر آج ٹیچرز فورم جمع کشمیر اور آل انڈیا نیشنل ٹیچرز فورم کے وائس پریزننٹ محمد امین خان نے بات کرتے ہوئے سرکار سے اپیل کی ہے خاص کر وزیراعظم سے اپیل کی ہے کہ جو کشمیری طلبہ مقیم ہے بنگلہ دیش کے اندر ان کی گرواپسی کے لیے سرکار اقدامات اٹھائے کیونکہ ان کی جو لواکین ہیں جو والدین ہیں وہ گروہ کے اندر پریشان ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ سرویس کو بند رکھا گیا ہے جب موصلاتی نظام وہاں پہ نہیں چل رہا ہے تو گرواپسی کے ساتھ ان کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے جس کے وجہ سے جو گروہ والے ہیں ان کی پریشانی کافی حد تک بڑھ چکی ہے تو سرکار سے اپیل کی جاری ہے کہ ان کی گروہپسی کے لیے سرکار جلد سے جلد اقتامات کھائے بنگلہ دیش میں حالات کافی کشیدہ ہیں اور ان حالات کے چلتے ہمارے ملک کے کافی بچے تعلیم ہیں تو ہماری وائرین ایفیرس منسٹر سے گزارش ہے کہ وہ ان کے ریسکیو کے لیے انتظام آت کریں کیونکہ یہاں کے جتنے بھی والدین ہیں میں بحث کی چیئر وینڈ جمو کشمی ٹیچئرز فورم اور نیشنل وائس پریزنڈ آل انڈیا ٹیچئرز فیڈریشن کی حصت سے اپنے ملک کے تمام مندبین سے گزارش کرتا ہوں وزیراعظم سیڈی نیرندر موجی جی سر کو اور جتنے بھی ہمارے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ بچوں کی سیفٹی کو لے کر ہمارے والدین کافی اس وقت فکر مند ہیں اور ان کو ریسکیو کیا جائے ان کو وہاں سے ملک سے واپس آئے جائے اپنے ملک میں لے آئے اور میں آپ لوگوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مدے پہ بات کی میں وائس ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں دوسری چنلوں کا بھی جنہوں نے اس چیز کو یاگر کیا اور وقتاً فوقتاً حمل خبر دیتے رہے ہیں چلیے بگلا دش میں مقیم بچوں کی گھر واپسی ہو ان کے والدین فکر مند ہیں اس والے سے سرکار اقدامات اٹھائے محمد امین خان پریزنڈ ٹیچرز فورم بات کر رہے تھے ناظرین کے ساتھ ہی ابھی تک کے سپیشل ریپورٹ میں بس ستنا ہی آپ وائس ٹی وی اردو کے ساتھ جڑے رہے وائس ٹی وی اردو پہ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا فیلال کے لئے اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اللہ نگے باندھ